جنگِ بدر کی رات یعنی اس سے پہلے کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا تھی اور اس دعا کے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تھے کہ اللہ مسلمانوں کو تو کامیاب فرما دے اور جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا ہے اس وعدے کو پورا فرما دے اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روح زمین پر تیری عبادت کرنے والے باقی نہ رہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہِ بدر یعنی جنگِ بدر کے واقع ہونے سے پہلے جو رات تھی اس رات یہ دعا فرمائی تھی بدر کہتے کس کو ہے اور کہاں پر ہے یہ میں نے کل مختصر سا خلاصہ کیا تھا محرقین فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام بدر ہے اور امام شعبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس مقام کا نام بدر ہے وہاں پر ایک گوہا تھا اور اس گوہے کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی نام کی وجہ سے سارا علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہو گیا اور پھر بعض معدقین بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پر بدر کا میدان ہے وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا اور لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے مگر اتفاق اسی بات پر ہے کہ اس مقام پر ایک بہت بڑا کونہ تھا ایک کونہ تھا جس وہ بدر کہا جاتا ہے اور اسی نام کے ساتھ اس میدان کو میدان بدر قرار دے دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات صحابہ کی اور ایمان والوں کی کامیابی کی دعا فرمائی اسی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سببندی فرما دی تھی یعنی کس کو کہاں پر کھڑا ہونا ہے کس کو کہاں پر رہنا ہے وہ تمام چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی اور صحابہ کو حکم دے دیا تھا ہر ایک کو ان کے رہنے کا ان کے کھڑے ہونے کا مقام بطلا دیا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ بھی فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نقل فرمایا اور خود حضور نے اپنے صحابہ سے اس بات کا اعلان فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْيَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْظَلِينَ اے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتیں نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے غزوہ بدر کا جو باقیہ ہے یہ قرآن مقدس میں دو جگہ تفصیل کے ساتھ ہے ایک چوتھے پارے کے چوتھے رکوع میں اور ایک نوے پارے کے سورہ انفاظ سے پہلا اور دوسرے رکوع کی چند آیتیں اور دسوے پارے کی ابتداء سے لے کر دسوے پارے کے دوسرے رکوع کی چند آئے تھے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کی حوالے سے ایمان والوں کو چند باتیں بھی فرمائی ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات اپنے احسانات اور اپنے فضل کا ذکر فرمایا اپنی مدد کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ربِ فضیر تمہاری تین ہزار فرشتوں کے در یہ مدد فرمائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَا تُوْكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِتْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ تم پر چلائی کریں گے اسی آن تم ان کا جواب دو تو اللہ تبارک و تعالی پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا حضور نے فرمایا تین ہزار رب فرماتا ہے تین شرطیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہیں کہ اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو اور اللہ کے درتے رہو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دشمن جیسے ہی تمہارے مقابلے کے لئے آئے تم ان کے ساتھ مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حبیب نے تو تین کہا میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا اور پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا اب ان فرشتوں نے جنگ کے میدان میں کیا کیا میں نے کل کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحابِ بذر کی مدد فرمائی وہ طریقے کار کیا تھا کہ ربِ قدید نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور فرشتوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی مدد فرمائی تھی اب ان فرشتوں کے بھیجنے کے بعد مفسرین میں اختلاف ہے اس بات پر کہ ان فرشتوں نے ہتیاروں کے ساتھ میں جنگ کی تھی یا پھر یہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے اس کے حوالے سے مفسرین میں اختلاف ہے انشاءاللہ اختلافات بہت زیادہ ہیں چند باتیں میں دونوں کے درمیان کی انشاءاللہ ارض کروں گا مگر سب سے پہلے ہم جنگ کے حوالے پر چند باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ جب حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے سب بندی فرما دی اور پھر کافروں کا دوسرے دن کی صبح ہوئی اور کفار لڑنے پر آمادہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ صرف لڑائی کریں کیونکہ ان کو ابو جہل نے بھکا دیا تھا بھکا دیا تھا اور ان کو اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر آج ہم نے مسلمانوں کو حضور کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سبق نہ پکایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ یہ ہم پر یا ہمارے مال پر نظر رکھیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ ایسے ہی کرتے رہے لہذا وہ تمام لوگ جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے وہ تمام کے تمام لڑنے کے لئے تیار تھے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے ایک بہترین خطبہ دیا جب سارے جمع ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں کیا تھا جس میں حضور نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو جنت ملنے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اظہار فرمایا مگر جن کے دل و دماغ پر کفر کا نشا چڑا ہوا تھا جن کے دل و دماغ پر کفر کی تاریخی تھی وہ لوگ اس بات پر آمادہ نہ تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنے عزیزان ملت اسلامیہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہم جن کرنے کے لئے آئے ہیں ہم صرف جن کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب جن کا آغاز ہونے لگا معذرین بیان فرماتے ہیں کہ جن کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ کافروں کے لشکر میں سے اسوک اتنے عبدال عصد مظلومی مسلمانوں کے حوث سے پانی پینے کا بہت بڑا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس میں صرف دو اونٹ تھے صرف دو گھوڑے تھے اور اسی اونٹ تھے بنابرا زراعہ ان کے پاس میں نتیج جو جنگ کے لئے استعمال کی جاتی ہے جنگی سامان ان کے پاس میں نہ تھا اور ان کے پاس میں یعنی سامنے والے کے پاس میں سیکڑوں اونٹ موجود تھے سیکڑوں گھورے موجود تھے جنگی سامان سب کے پاس میں موجود تھا کھانے پینے تمام چیزوں کا سامان ہر طرح کا سامان موجود تھا وہ لوگ ظاہری ازباد کو دیکھ رہے تھے ظاہری وسائل کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس میں نہ تلوار ہے نہ ہتیار ہے ان کے پاس میں نہ لڑنے کا کوئی سامان موجود ہے نہ بچاؤ کا کوئی سامان موجود ہے وہ لوگ ظاہری وسائل کو دیکھ رہے تھے اور اس بنیاد پر صحابہ کے سامنے جو بھی آتا تیش کے ساتھ میں ادراسے ہوئے تکبر اور گھمن کے ساتھ آتا کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ بغیر وسائل کے بغیر ذرائع کے بغیر ہتیار کے نہ جنگ لڑی جا سکتی ہے نہ جنگ جیتی جا سکتی ہے کافروں کو اس بات کا یقین تھا کہ میدانِ بگر میں ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ سبق سکائیں گے مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان صحابہ اپنے ہتیار کے بھروسے پر نہیں آئے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر یقین کرتے ہوئے وہ آئے تھے انہیں یقین تھا اس بات پر کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا اور انہیں یقین تھا اس بات پر کہ اللہ اپنے حبید کی زبان کو خالی نہیں کرے گا انہیں اس بات پر یقین تھا وہ لوگ ظاہر کو نہیں دیکھ رہے تھے کسی شاید نے کیا خوب کہا عبادت پر نہ داد پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمیں تو ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور حضور کے وعدے پر وہ لوگ میدانِ بدر میں پہنچے تھے اور پھر زبان کیا کی کلمہ نے عرض کیا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ چلتے رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں حضیظانِ ملتِ اسلامیہ جب کافیروں نے دیکھا کہ ان کے پاس میں ظاہری بسائل کچھ نہیں ظاہری ازباد کچھ نہیں تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارے لئے جنگ لڑنا تو بہت آسان اور فرق وہ لوگ وہ چہرے دیکھ رہے تھے جو مکہ میں حضور کے ساتھ تھے مدینے والوں کو تو وہ پہچانتے نہ تھے مگر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی طاقت کا اندازہ ہونے تھا ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہونے تھا وہ کیا کر سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں اس کا اندازہ مکہ والوں کو تھا اسی لئے کمند اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شخص کافروں میں سے آیا جس کا نام اسود ابن عبدالعصد المخزومی تھا اور اس نے اعلان کیا کہ اب میں تمہارے حوث سے یعنی تمہارے پاس میں جو پانی ہے وہ پانی میں تم سے چھین لوں گا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کے قول کو سنا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے آگے بڑے صحابہ میں سے سب سے پہلے آق وہ سپاہی ہیں ایمان والوں میں جنہوں نے میدانِ بدر میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑے ایک ہی وار میں اس کافر کو فننار کر دیا جہنمی کر دیا جب معلقین بیان کرتے جنگِ بدر میں مارے جانے والا یہ پہلا کافر تھا جس کا نام اسود ابن عبدالعصد المخلومی تھا جب یہ منظر کافروں کی طرف سے دیکھا گیا تو ایک طرف سے عطبہ ابن ربیہ اب اس کا بھائی شہبہ اور اس کا بیٹا ولید یہ تینوں بڑے جوش میں نکلے کیونکہ انہیں بھی یہی بھروسہ تھا کہ ہم ان کے پاس میں کچھ نہیں ہیں ہم ہن کو مزا چکھائیں گے جب یہ تینوں نکلے جنگ کے میدان میں آئے اور پھر ککار میں لگے کہ ہمارا مقابلہ کون کریں گے تو تین انساری صحابی نوجوان ان کے مقابلے کے لئے آئے انساری تھے مدینہ پاک کے تھے ان کے مقابلے کے لئے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لئے ان لوگوں کو نہ بھیجو کیونکہ وہ لوگ اپنے خاندان والوں سے لڑنا چاہتے تھے قرائش کے جو جوان ہیں قرائش کے جو لوگ ہیں ان کو بھیجو یعنی مکہ سے جو حجرت کر کے آئے ہیں یا جن کا ان خاندان سے تعلق ہو ان کو بھیجو تو حضرت ایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ان کے مقابلے کے لئے بھیجا حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے سامنے والے کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا اور دوسری طرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقابلہ خطبہ سے بڑا سخت ہو رہا تھا اور اس نے آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا پیر کڑ گیا حضرت علی نے دیکھا یا حضرت حمزہ نے دیکھا تو جا کر ان کی جگہ انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کو ختم کر دیا جب یہ چار کاثر مارے گئے تو اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جب یہ لوگ حملہ کرنا چاہتے تھے تو ان کی نظر مسلمانوں کی مختصر سی جماعت پر تھی مگر جب یہ لوگ حملہ کرنے کی غرض سے نکلے تو یہ لوگ خود کہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے دائیں طرف ایک جماعت ہے مسلمانوں کی بائیں طرف ایک جماعت ہے اور یہ جماعت کوئی اور جماعت نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت ہے اور پھر فرشتے ہتھیاروں کے ساتھ ہے تلواروں کے ساتھ ہے کئی گھوڑے ان کے ساتھ میں ہیں اور بعض دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ایک چھت کبڑا یہ گھوڑا ہوتا ہے مختلف رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے ایسے گھوڑوں پر فرشتے سوار ہو کر مردانِ بدر میں تشریف لائے تھے تاکہ ان کافروں کو یہ پتا چلے کہ مسلمانوں کی جماعت مختصر جماعت نہیں بلکہ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ صحابہ اکرام صبح سے لے کر تو فہر تک اور پھر اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ ابو جہل جو کاثروں کا سردار تھا جس کے تحفظ کے لیے کچھ لوگ آگے پیچھے پھر رہے تھے دو انثاری نوجوان ایک صحابی کے پاس پہنچے جو مکی تھے مہاجر تھے عرض کرنے لگے چچا جان ہمیں یہ بتائیں ابو جہل کون ہے پوچھا بو جہل کا تم لوگ کیا کروگے حضرت ماد اور حضرت محبت ربی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمانا جیا کہ ان دونوں نے پوچھا نوجوان سے سولہ فترہ تال کے عمر تھی انہوں نے پوچھا بیٹا تم ان کا کیا کروگے وہ بہت بڑا سردار ہے لوگ اس کے پیچھے آگے پیچھے رہتے ہیں کہا ہم اسے مار دینا چاہتے ہیں غتم کر دینا چاہتے ہیں پوچھا وجہ کیا ہے تمہاری کوئی ذاتی دشمنی ہے کہا ہماری کوئی دشمنی نہیں ہم تو اسے پہچانتے نہیں ہم نے تو ابھی ابھی اس کا نام سنا ہے پوچھا پھر کیوں مانگا چاہتے ہو تو کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو گالیاں دیتا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے ہمارے نبی کو برا کہنے واضح کو تمین پس رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ صرف بتا دے باقی ہم دیکھ لیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہ ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے جیسے ہی ابو جہل نظر آیا انہوں نے بتا دیا کہ پھلا جگہ ابو جہل ہے یہ دونوں صحابی گئے اور جا کر ابو جہل سے اس کا نام پوچھا اور نام پوچھ کر دونوں بھائیوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا دونوں بھائیوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا اس کے بعد ان دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو بہت زیادہ زخم لگا ہاتھ کٹ گیا پاؤں پر مار لگا واقعات بہت زیادہ طویل ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میدانِ جنگ کے موقع پر حضورِ پاک صدی اللہ علیہ وسلم کے چانے والے جو کاتنامہ انجام دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے ان کی عزبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں جو فضیرتیں آئی ہیں انشاءاللہ اس پر ممکن ہے میں کل آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا دونوں بھائیوں نے ان کو ختم کیا حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ اتنے خلف یہ بھی بہت بڑا خطرنات اسلام کا دشمن تھا اسے ختم کر دیا پھر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں سنکریہ دی اور کفار کی طرف پھیک دی اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ان کے چہروں کو بگار دے ان کے دلوں کو مرعوب کر دے ان کے قدم کو اکھار دے ان کل کریوں کا ان کے چہروں تک جانا تھا کہ جند کا نقشہ بدل گیا اور مشرقین میدان سے بھاگنے لگے جب مجاہدین اسلام نے دیکھا کہ مشرقین بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے مشرقوں کو اپنا قیدی بنانا شروع کیا اس جند میں چودہ صحابہ شہید ہوئے ستر کفار شہید ہوئے اور ستر کفار قیدی بنائے گئے جس میں انہی کے رشتہ دار تھے یعنی جو صحابہ اپنے ملک اور اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے تھے ان کے کئی رشتہ دار تھے اس میں سے حضرت حباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچاہیں وہ بھی اس میں موجود تھے جو حضور کے چچاہیں وہ بھی قیدیوں میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے کسی نے کہا قتل کر دو کسی نے کچھ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے جو مال دے کر چھوٹ سکتا ہے چھوٹ جائے اور پھر جو شخص مال دے کر نہیں چھوٹ سکتا تو اس کو کچھ سالوں تک قیدی بنا لیا جائے جو پڑھا لکھا ہو ہم میں سے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو پڑھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تجویز پسند آئی میرا آقا نے ویسے ہی کیا جو مال دے کر چھوٹ رہے تھے چھوٹ گئے حضرتِ عباس کی باری آئی میرا آقا نے فرمایا چچا جان آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہنے لگے کہیں میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے میرے پاس میں تو کچھ نہیں ہے میں غریب ہوں میرے پاس میں کچھ نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خبر دی ارشاد فرمایا کہ چچا جان آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ آپ مکہ سے نکلے تھے تو آپ نے اپنی ساری دولت میری چاچی کو آپ نے دے دی اپنی اہلیہ کو دے دی اور کہا کہ اگر میں بچ کر آؤں گا تو ٹھیک ہے اور اگر میں زندہ نہ آیا تو اس دولت کا استعمال کر لینا چچا جان کیا میں غلط کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا بیٹے تمہیں کیسے پتا چلا کہا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اللہ نے مجھے علم دیا ہے دور کرنے لگے بیٹا اے میرے فتیجے جب اللہ نے تمہیں یہ علم دیا ہے اور تم ایسی بات بتا سکتے ہو تو تمہارا دین چھوٹا نہیں ہو سکتا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کر لی مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لی حضرت عباس رضی اللہ تعالی جنگ بدر کے بعد جب قیدی بنیتے تب مسلمان ہوئے عزیزان علیہ اسلامیہ اسی طریقے سے واقعات میں نے آپ کے سامنے ارز کیے کہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا اور فرشتے نازل ہوئے تھے فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ میں جنگ میں حصہ لیا ہے تلواریں اٹھائی ہیں اور بعض معابقین اور مفسرین فرماتی ہیں کہ انہوں نے تلواریں نہیں اٹھائی بلکہ وہ لوگ صرف صحابہ کی مدد کے لیے آئے تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے اور انشاءاللہ یہ باتیں پانچ چھے باتوں پر مشتمل ہیں اور اگر ابھی مستقبو کروں گا تو پندرہ بیس منٹ کا وقت درکار ہے انشاءاللہ کل میں اسی تفصیل کو جاری رکھوں گا اور اگر کل ممکن ہوا تو صحابہ بدر کی جو فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے انشاءاللہ کچھ کے حوالے سے گفتبو ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان باتوں کو دوسروں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے اے پروردگار ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاق عطا فرما دے مولا خصوصا ہمارے اس محلے کے سابقہ اس مسجد کے سابقہ قادم جناب مگر بھائی کے بالی صاحب سخت علیل ہیں اے پروردگار ان کی تمام تر بیماریوں کو تدرسی میں تبدیل فرما دے اور ہم میں ہمارے متعلقین میں بھی جو بیمار ہیں مولا سب کی بیماریوں کو تدرسی میں تبدیل فرما دے رحمتی قیاد حمر راقی بی وما علینا اللہ بلاب المبین السلام علیکم